ویلکم ٹو مائی چینل قبوتر جنجان میں آپ کا سوگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی قلمت میں عمران خان دوستو چھتری والے کبوتر دوسروں کی چھتری پہ کون بہٹ جایاں کرتے ہیں بہت زیادہ پرولم آ رہی ہے کیونکہ جتنا زیادہ شاؤں کہ یہ یوپی پہنچ رہا ہے اتنی زیادہ دکھتے آ رہی ہیں لوگوں کو کمران بھائی پنجام میں تو یوں کہہو ہے کہ چھتری والا کبوتر اپنی چھتری پہ آ رہا ہے یہ دوسرے کی چھتری پہ کیوں تر رہے بھائی بہت دکھت آ رہی ہے کیمران بھائی ہم لائے دے انہیں گارنٹی دیتی بھائی جس چھتری پہ لگا تو اسی چھتری پہ آبا گا تو ہم نے چھتری پہ باندھا ایک دو دن تو ہماری چھتری پہ آیا پھر کسی نے اسی رنگ کی چھتری دکھائی تو اڑکا وہ سیدھا اس کی چھتری پہ جا کے اتر گیا ہم تو پریسان ہوگے چھتری والا چھوک کیسے کرے اب تو ان چڑی ماروں نے کم سے کم ساتھ آٹھ آٹھ رنگ کی چھتری بنا رکھی ہیں اور جب پہلے لال والی بھڑکا ہمیں گے دیکھیں گے اس پہ نہیں آرہا تو پھر ہری لگا ہمیں گے کبھی نلی لگاں گے کبھی پیلی لگاں گے بلدہ سب ہی رنگ کی انہوں نے کالی پیلی نلی ہری سب چھتری دو دو رنگ کی چھتری بنا رکھی ہیں سالہ اس پہ نہیں آیا تو اس پہ تو آ گیا گا تو میران بھائی ہم تو چڑی ماروں سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ کیا 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 جائے اب چھتری والا ہم شوک کیسے گرے تو کسی بھی چھتری پہ اتر جاتے ہیں تو دیکھو کبوتر صرف اپنے مین رنگ کو پہچانتا ہے جس چھتری پہ وہ اڑاوا ہوتا ہے مگر چڑی ماروں نے اس شوک کا بھی بیڑا کرت کر دیا چھیک ہے نا یہ اپنے پنجاب میں یہ کام نہ ماتر کے برابر کہیں ہوگا کوئی ایسا کمین جو آدمی اس طرح یہ کام کرتا ہو وہاں اپنے پنجاب میں یہ کام نہیں ہوتا کہ یہاں پڑوسی بھی اسی رنگ کی چھتری لگا کے بچہ اتار رہا ہو یا چھڑکھانی کر رہا ہو یہاں نہیں ہوتا ہے یہ سارے کام ادھر کے ایریا میں دیکھنا کو مینے نہیں ہے اسی لئے وہاں نسلیں نہیں بنتی زیادہ ٹھیک ہے نا رہی بات چھتری والے کبوتر کی تو اگر آپ شوک کر رہے ہو چھتری والے کبوتروں کا تو میری بات دھیان سے سننا باہر سے لائیا ہوا کبوتر جو ہری لال چھتری پہ گجایا ہوا ہوتا ہے وہ باہر آؤٹ ایریے میں ایک تو اسے گھر کی پہچانی ہوتی جلدی سے دوسری بات وہ جس چھتری پہ لگا آتا آپ اس چھتری پہ بانتے ہو تو اسی رنگ کی چھتری کو وہ فولو کرتا ہے نئی چھتری ہو جاتی نئی رنگ ہو جاتا ہے اگر آپ کا وہ شروع سے بچپن سے جس رنگ پہ وہ اڑا ہوا ہے کیا وہ چھتری پہ اگر حلکہ سے بھی رنگ فیکا پڑ گیا نا تو اسی رنگ کو فولو کرے گا مالو ہرا ہے یا نیلا ہے نیلا رنگ ہے نیلی چھتری آپ کی لگی ہوئی ہے اور اس کا رنگ تیج ہے تو وہ تیج رنگ پہ بیٹھے گا اسی چھتری پہ بیٹھے گا اب نیلی کے دس چھتری لگی ہوں گی نا اگل بگل میں ان پہ کسی پہ نہیں بیٹھنا گا وہ وہ ہی بیٹھے گا اگر گھر سے بچہ اڑا ہوا ہے آپ کا بڑھ جا اور کبتہ آپ پنجاب سے منگا رہے ہو ٹھیک ہے گھر لے کے جا رہے ہو اور اپنی نئی چھتری پہ باندھ رہے ہو تو اس کے دماغ میں دو بار آپ کی شتری پہ آگیا آگیا نہیں تو وہ نئی چھتری پہ جا کے پیر اٹیک دیتا ہے پتہ نہیں کھا ہے جس پہ میں بیٹھا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ دکھت ملتی ہے دیکھنے کو نہیں تو یہ ہر کبوتر میں نہیں ملے گی کبھی آپ سوچ رہو چھتری والے میں سبھی کبوتر میں ملے گی نہیں بائی چانس کسی سو میں کچھ کبوتر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھٹک گائے بھٹک گائے اور جب تھک گائے وابسی آئے چھتری پہ بیٹھتے بیٹھتے اگلے چڑی مار نے سیم وہی نلی چھتری دکھا دیا اور اس نے پیر اٹیک دیے سو میں دو چار کبوتر ہر ملوئی کبوتر اس طرح پیر اٹیکے گا اگر آپ نے چھتری والوں کا شوک کرنا ہے دوستو ایک تو ہمارے یوپی والوں میں ایک کیڑا ہے کیڑا وہ کیڑا میں تو کہتا ہوں ختم نہ ہونے کا سمجھ رہے ہو ہمارے جتنے یوپی والے ان کے اندر کیڑا ہے وہ کیڑا کبوتر لا کے اڑھانا بس پھٹا پھٹا اس کی اڑھان دیکھ ہمارے سپر لیں ڈا کبوتر کبوتر بات ہوتی مارے آپ ملت داری جاتے ہیں کہ کبوتر کائے کے لئے پالتے ہیں ڈیس مروانے کیلئے پال ہم تو ہم ٹھیک نا کہ ہم تو اڑھانے اڑھانے کے لئے پال لگ کبوتر دانے ہم تو ختم کر دیں گے جو ان ہم گھر میں رکھیں گے ہم تو اڑا آنگے جب لائے کھری تو اڑا آنگے ٹھیک ہے نا اس کی نسل کی ویلیو نہیں پتا ہے کی شوک کیسے کرنا ہے بس اڑانے سے مطلع بھاگیا بھاگیا پیسہ ہے دوبارہ لیا خالی پیسوں کا شوک کرتے ہیں یہ کبوتروں کا شوک نہیں کرتے پیسوں کا شوک بھاگیا ٹھیک ہے دوبارہ لیا آنگے ٹھیک ہے نا ایسے نسل نہیں بنتی دوستو ہمیشہ اگر آپ نے اچھے کبوتر اڑانے دوستو اچھا کبوتر اگر کہیں سے مل جاتا ہے چھتری والا ہو یا چھت والا ہو چھوک ہم صرف چھتری والے پہ بات کریں گے اس کیڑے کو مار دو بھائیہ جو ایک دم سے لاتی اڑاؤ اڑانا اڑانا ہم نے تو باجی کھیل نہیں چھتری والی اگر نہیں اگر اصلی مجھا دیکھنا ہے اڑان کا کہ بچہ چھتری نہ چھوڑے چھت سے نہ بھٹکے وہ چھتری والا جو آپ نے مانگویا اگر اصلی مجھا دیکھنا ہے اگر اصلی مجھا دیکھنا ہے کسی کی چھتری پہ پیر نہیں ٹکے گا کیا وہ نہلی دس چھتری لگوالی ہو اگل بگل کی چھتوں پہ یہاں ہاں دس چھتری لگوالی کسی کہیں پیر نہیں ٹکے گا وہ بلکل بھی ٹھیک ہے نا آپ اس جوڑ کا جو آپ مانگوارے ہو چھتری والے گھر رکھو اس کے بچے کراؤ ٹھیک ہے اور جو چھتری پہ لگا ہلانے کا جو طریقہ ہے کہ بچے کو چھت پہ نہیں بٹھانا کہیں بھی دیوال پہ نہیں بٹھانا لوفٹ سے سیدھا چھتری پہ چھتری سے سیدھا لوفٹ کے اندر بچپن سے چھوٹے سے کوئی عادل ڈلوانی پڑے گی یقین ماننا آپ کے آڑوں سی پروسی چڑی مار پریشان ہو جائیں گے بچے بیٹھ گی نیرہ مارے ہیں ہم نے چھتری نیلی لگا رکھی کسی قیمت پہ پیار نہیں ٹکے گا گارنٹی اس بات کی میری بیڈی کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا دوستو جنہوں نے اپنے گھر چھتری والے بچے اپنی چھتری پہ لگائے ہلائے اڑائے کیا وہ دوسرے کی چھتری پہ بیٹھیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ٹھیک ہے نا کیونکہ چھتری والا بچہ اگر گھر کا اوریجنل ملوائی ہے اوریجنل ملوائی ہے ٹھیک ہے نا پیار نہیں ٹکنگا کہیں گے ٹھیک ہے نا یہ جو بھائی کہتے ہیں یو پی والے کمران بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا چھتری والے بھی بیکا آ رہے خام آگا لوگ بھا کتنی تعریف کرے ہیں یوٹیوب پہ چھتری والا یہاں نہ بیٹھتا چھتری والا دوسری کی چھتری پہ نہیں رکھتا ہم نے اڑایا چڑی مان نتار لیا لال چھتری دکھا کے نہلی چھتری دکھا کے ہم تو پریسان ہوگئے ہم چوک کیسے کرے کون سی نسل پال لیں جب تمہارا دماغ کام لینے کرتا میں تمہاں پتا ہوں کون سی نسل پال لوں بھیڑ بگری پال لوں بس تمہارے بس کی نہیں ہے کبتر پال لوں کیونکہ تم دماغ استعمال نہیں کرتے تمہارے اندر جو کھڑا آنا اتنا سا وہ وہ کھڑا بس کبتر لڑواب ہے نسل لڑوابتا تم سے کہ لاور اڑالو بس ٹھیک ہے نا اس کی سنبھال کا پتا اسے اڑانا کیسے اس کا نہیں پتا اڑانے پتا ڈنڈا بجالو بس صبح سام ڈنڈے بجالو اڑالو یہ کام کرتے ہو آپ صحیح طریقے آپ کو نہیں معلوم ہے یہ پنجاب ایسی تھوڑی مشہور ہو گیا جو پورے ورلڈ میں پنجاب مشہور ہے فیمس ہے ہمارا پنجاب کی چھتری والے کبوتر ٹھیک ہے نا ایسی مشہور نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا یہ تو اب کے اب کے لوگوں نے یہ کام کر لیا کہ چھتری والے کبوتروں کو اب جال میں رکھنے لگے باہر بڑے بڑے پنجروں میں رکھنے لگے تو ان میں تھوڑا بدلہ ہو آ رہا ہے نہیں تو جو پرانا شوق ہے نا لوگوں کا پرانا شوق باہر چھت دکھتی نہیں تھی کبوتر کیونکہ جس جس کبوتر چھت پہ میں رہ رہا ہوں جس لوٹ میں میں رہ رہا ہوں اس کی باہر کی چھت ہے کہ ایسی میں باہر کھلے چھوڑنا مگر وہ چھتری پہ رہتا تھا پورا پورا دین چھتری پہ ٹھیک ہے نا وہ چھت پہ پیار نہیں ٹھیکے گا کچھ بھی ہو جائے کسی قیمت پہ چھت پہ پیار نہیں ٹھیکے گا لوٹ کا دروازہ کھولو سیدھا لوٹ کے اندر ایسے ہوتے ہیں چھتری والے نہیں تو آج کا حال دیکھ لو بھئی چڑی ماری کرنے کی وجہ سے اب تو چھتری والے لوگ بھی چھتوں پہ کھولنے لگے چھڑی ماری کرنے لگے بڑکا بڑکا آگے عادت پڑ گئی پائیسا کیا پائیسا کائیسا پائیسا کائیسا پائیسا سمجھ رہا پائیسا سب سے بڑا ہو رہا ہے سب سے سب سے بڑا روپیہ ٹھیک ہے نا کیونکہ پکڑو بیچو اب تو ہرے کسی کی دماغ میں ایسا بھوسا بیٹ گیا اچھے کھاسا شونک کرنے والے اچھے کھاسے کبوتر اڑانے والے لوگوں کو بھی ایسا بھوس دماغ میں پڑ گیا کیونکہ کاروبار نجر نہیں آرے لوگ بھاگوں کو بس کبوتر ہی بیچ رہے بھائی ٹھیک ہے نا پکڑ رہے بیچ رہے پکڑ رہے بیچ رہے ایسے نسلیں نہیں بنتی دوستو کبوتر اچھی کھاسی نسلوں کا بھی تم بیڑا گھر کر رہے ہو جو تم نے چھت پہ چھتیو پہ چھتری والے شونک لے کے چل رہے تھے نا تم نے چھتری والے شونک کو مکس کر دیا کروز کر دیا چھت پہ بھی اٹھ رہا ہے وہ چھتری پہ بھی آ رہا ہے جب تم کسی گاؤں میں باہر لے جا کے اٹھاتے ہو جب وہ تھک جاتا ہے تو میری بات پہ غور کرنا جہاں بھی یہ چھتری والی باجی اٹھ رہی ہیں میری بات پہ غور کرنا جیادہ تر کبوتر نبی پرسنٹ کبوتر بار چھتوں پہ پیارو ٹیک دیتے ہیں چھتریوں پہ اب نہیں آتے اور پرانا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لو یا ان کے گھر کے ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو جو اپنے کبوتروں کو چھت پہ کھول کے دانا نہیں ڈالتے صرف لوٹ کے اندر کرتے ہیں دانا اندری لوٹ میں دیتے ہیں یا کبوتر کو صرف چھتری پہ اٹھا کر دیکھ لو ان کا کبوتر رات کو اندھیرہ ہو جائے کتنا بھی ٹائم ہو جائے کسی کی چھت پہ پیارنے ٹیکے گا چھتری پہ ہی آئے گا ٹھیک ہے نا اس بات پہ بھی کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کے نیچے کہ ہاں میران بھائی آپ یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اپنے کبوتر ایسے بناو یہ نہیں کہ میران نے پنجاب سے مغوایا تھا میں نے فلا بھائی اسے ایسی بددوائی دیتے ہیں کہ اس کا ماں باپ پریوار بھائی بہن مرنے تکی رہے ہیں مر جانگے سالے کیڑے پڑھیں گے پہدھا نہیں کیا 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 دیتے ہیں کبوتر بیشنے والوں ایسی بددوائی دیتے ہیں یار ایک کبوتر کی بچے ایسی بددوائی دے رہے ہیں دماغ تمہارا خود کا کام نہیں کرتا تو اڑانے پمینی آتے ہیں بددوائی اسے دے دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کام مت کرا کرو ٹھیک ہے اپنی نولیج بڑھاؤ کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم نے کبوتر کیسے پان لے اور کیسے اڑانے نولیج بڑھاؤ ٹھیک ہے تب آپ کو پتہ چلے گا ہم نے کرنا کیا چھو چھتری والے کیسے اڑانے ٹھیک ہے نا تو سو کی ایک بات چھتری والے کے کبوتر آ کر مجھا لینا ہے تو چھتری والے کے کبوتر پیور ہونے چاہیے چھتری والے جوڑا موگاو گھر بچے کراو اور جو طریقہ ہے نا بچے ہلانے کا وہ کام کرو انہیں چھتری پہ ہلاؤ چھت پہ مت دانا چکاو نہیں تو تمہارا خوا جاؤ گے گلتی کر جاؤ گے ٹھیک ہے نا چھتری والا شوک کبھی بھی چھت پہ دانا ڈال کے نہیں ہوتا وہ کبوتر پہ باہر چھتوں پہ بھی پیار ٹیک دیتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے نا جنہیں عادت پڑھا رکھی کہ چھتری پہ ہی آگے پیار ٹیک ہے چھت پہ پیار نہ ٹیک ہے تو وہ چھتری پہ ہی آئے گا اور جن لوگوں نے بچے بچے باہر جا کے کہیں بھی پیار ٹیک دیتا ہے چھت پہ تو باتوں کو سمجھو کہ ہم کیا بتا رہے ہیں اور جب تک آپ بھی فرق نہیں سمجھو کہ دوست آپ چھتری والے کو بتر لیوڑا سکو گے ٹھیک ہے نا تو یوں ہی بدنام نہ کرو چھتری والے کو بتر لگو ٹھیک ہے نا اپنا دماغ لگاؤ ہم کانگل دے گا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اللہ آپ